کہ لوگ کہتے ہیں پھر ہم جب سوال کرنے والوں کو پیسے نہ دے بیک مانگنی نہیں چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے میں اپنی اور آپ سب کی ذمہ داری بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے دوستوں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو سوال کی عادت نہ ڈالیں بہت سارے مادار حضرات مخیر حضرات سالانہ خیرات کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے اللہ ان کی خیراتیں قبول کرے لیکن وہ خیرات کس طرح کرتے ہیں ہر سال لائن لگا دیتے ہیں غربہ کی اور غریبوں کی عادت من جاتی ہے کہ میں نے یہی سے جا کے لینے اور دسترخان لگے ہوتے ہیں وہ غریب کام چھوڑ کر ہمیشہ وہیں دسترخان پہ آتے ہیں اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا اسلام کیا کہتے ہیں کسی ایک کو سو آدمیوں کو دینے کی بجائے آپ دو تین کو اتنا دے دو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے وہ کسی سے سوال نہ کرے اس کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں اس کی مثال میں اللہ کے نبی کے عمل سے دیتا ہوں آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں کچھ نہیں ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کہنے لگے اللہ کے نبی گھر میں صرف ایک پیالہ ہے ایک پیالہ ہے جس سے دودھ پیتا ہوں آپ نے فرمایا وہ پیالہ لے آؤ جب وہ صحابی پیالہ لائے آپ نے پوچھا کہ بھئی اس پیالے کو کون خریدے گا آپ نے اس پیالے کی بولی لگائی اس پیالے کی بولی کسی نے ایک دھرم لگائی پھر کرتے کرتے دو دھرم لگی آپ نے وہ پیالہ دو دھرم میں فروخت کر دیا آپ نے فرمایا ایک دھرم سے اپنے گھر کی ضرورت پوری کر اور ایک دھرم سے تو لکڑی لے کے آ میں تیرے لئے کلہاری کا دستہ بناتا ہوں آپ علیہ السلام نے اسے ایک دھرم کے ساتھ کلہاری تیار کر دی اپنے ہاتھوں کے ساتھ جب وہ کلہاری لے کر گیا جنگل میں لکڑیاں کاٹتا رہا بیچتا رہا کٹتا رہا بیچتا رہا کئی دنوں بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی اب تو میرے پاس اتنا مال ہو گیا میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں اب تو میں لوگوں کو تقسیم کرتا ہوں تو میرے دوستو اگر آپ کسی کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں کسی کو رکشہ لے کر دی دیں کسی کو کوئی گاڑی لے کر دی دیں کسی کی گدہ گاڑی تیار کر کے اس کو دی دیں کسی کو آپ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں بھئی میں تجھے رکشہ بنا کر دیتا ہوں جب تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے تو اس کے پیسے مجھے واپس کر دینا یا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رکشہ ہی ایک فری میں لے دیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہر سال ایک ہزار روپیہ دے کر بار بار لوگوں کے دھرکہ بکاری بنائیں آپ کیوں نہیں اس کو ایسے قدموں پر کھڑا کر دیتے کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کر دے موسیقی موسیقی